ایڈا نیوز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف رہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے قبیلہ بنو حاشم نے پیدا فرمایا گیا بنو حاشم عرب کا قدیم ترین اور معزز ترین قبیلہ تھا بنو حاشم جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند عالی مرتبت حضرت اسمائیل علیہ السلام کی نصر سے تھے عرب والے بنو حاشم سے ان کی خوبیوں علم و دانش اور بہادری کی وجہ سے بہت محبت اور احترام سے پیش آتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بنو حاشم کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی و محافظ تھے اس لحاظ سے آپ عرب کے عالی ترین اور اہم ترین عودے پر پھائز تھے حضرت عبد المطلب کی دس پیٹے تھے جن میں قاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی فرزند ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عرب بہت سے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر قبیلہ اپنے اپنے قوانین بنا کے انہیں رائج کرنے کے چکر میں تھا کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی امیر امیر تر اور غریب غریب ترین تھا اور کوئی کسی کی انداد کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا تمام امیر مل کر غریبوں کا احتصال کرتے تھے غلامی کا عام رواج تھا عورت معاشرے کی کم ترین مخلوق تھی عورت معاشرے کی کم ترین مخلوق سمجھی جاتی تھی اور اس کی کوئی عزت نہیں تھی غلام اور عورت معاشرے کے مظلوم ترین طبقات تھے اور تمام حقوق سے محروم تھے کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو جاہل عرب معاشرے میں نہ ہو قتل و غارت بے حیائی اور اسی طرح کی اور بہت سی بری چیزیں عام تھی یہاں تک کہ مرد و زن برہنہ خانہ کعبہ کا تباہ کرتے تھے سودھ خوری اور کمار بازی کا عام رواج تھا بیٹیاں زندہ قبروں میں اتار دی جاتی تھی اور ہر طرف کفر و شرک کا راج تھا یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی تین سو بط پوجہ کے لیے رکھے گئے ہوئے تھے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ تھی اس جاہل اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہوئے معاشرے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نور چپکا کہ ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چالیس دن پہلے اور بعض روایات کے مطابق ایک سال پہلے یمن کے والی ابراہ نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے لشک کے ساتھ حملہ کیا وجہ یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لوگوں کی محبت اور والحانہ عقیدت دیکھ کر بڑا تل ملاتے تھے پوچھاتے تھے کہ اس محبت یعنی خانہ کعبہ کو کسی طریقے سے لوگوں کی دلوں کے اندر اس کی عزت کم کی جائے چنانچہ شمال کی طرف قبیلہ وسلم کے سردار حیرہ اور جنوب کی طرف ابراہ نے بڑی آلی شان اور سرد بفلک امارات تعمیر کی ابراہ کا محبت تو اتنا شاندار تھا اور اس کو اس طرح کے موتیوں اور جہارات کے ساتھ مزین کیا گیا تھا کہ وہ چاند اور تاروں کی طرح چمکتے تھے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنی تمام تار کوششوں کے باوجود پورے عرب کے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ابراہ کی یہ خواہش تو تھی کہ کم از کم یمن کے لوگ تو اس کے محبت کی طرف ضرور متوجہ ہو اس کے ساتھ عقیدت کریں اس سے محبت کریں لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ انی تمام چیزوں کے باوجود لوگ جوگ در جوگ کعبہ کی طرف آتے تھے اور حج کے زمانے میں ان کی عقیدت اور ان کی محبت دیکھنے والی ہوتی تھی لوگ نہ تو ابراہ کے اس محبت کی طرف متوجہ ہوئے اور نہ ہی وہ حیرہ کی طرف متوجہ ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ ابراہ کو بہت شدید غصہ اور غم تھا چنانچہ ابراہ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ خانہ کعبہ کو ہی منہدیب کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی ساری توجہوں اس کے محبت کی طرف ہو جائیں اس کے ساتھ ہمارے آقا کا یہ دوسرا بھی علاق آپ نے اختتام کو پہنچا آپ تابع پال کو اے ڈارٹ نیوز کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نکے باندھ